اسلام علیکم میں ہوں سیئی چیخ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے پاکستانی وزیراعظم جنہوں نے دو دن پہلے کنیڈین وزیراعظم کو الیکشن جیتنے پر مبارک بات دی تھی آج انہوں نے ہمارے وزیراعظم کو اس کا ریپلائے کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے وزیراعظم کا شکریہ دا کیا اور اہد کیا کہ ہم دونوں مل کر آگے چلیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے وہ لوگ جو وزیراعظم کو اتانے دے رہے تھے کہ آپ کو امریکی صدر کال نہیں کرتا ان کو اب شافی جواب مل گیا ہے جسٹین ٹروڈو نے دو دن کے کلی عرصے کے بعد ہی ہمارے وزیراعظم کو جوابی ٹویٹ کر دیا یہ واقعی ایک بہت بہت ڈیولپمنٹ ہے اور اس بات سے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ امریکی صدر تنہائی کا شکار ہو چکا ہے ہمارے وزیراعظم نے امریکہ جا کر جو بائٹن کو سمجھایا تھا کہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ہی معملات حل ہوں گے جب یہ مذاکرات کے ذریعے ہی معملات حل ہوئے تو جوزف بائٹن اتنا شرمندہ ہے کہ اس نے ہمارے وزیراعظم کو کال بھی نہیں کی یہ ہمارے وزیراعظم کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ کنیڈین وزیراعظم نے صرف دو دن کے کلیل عرصے میں ہی ہمارے وزیراعظم کو جوابی ٹویٹ کر دی اب یہ نہ ہو کہ ہمارے وزیراعظم کہیں ملک میں عام تاتیل کا ہی اعلان کر دیں کیونکہ یہ بہت خوشی کی خبر ہے اور یہ خبر میں آپ کو سب سے پہلے دے رہا ہوں ابھی وزیراعظم کے حمایت یافتہ یوٹیوبرز میدان میں نہیں آئے لیکن بوجل دھیواوں کو آکے آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ویورز آپ نے ہمارے نیوز سینلز پر رنگ برنگے انکرز دیکھے ہوں گے جو ہمیشہ بعض کی خال اتارنے میں مصروف رہتے ہیں لیکن ایک انکر ہے جنگا نام ہے ارناب گو سوامی انہوں نے تو حدی کر دی ہے وہ آپ کو ایسی خبریں دیتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہ بھارت کے ایک مشہور انکر ہیں کچھ سے دنوں انہوں نے ایک خبر بریک کی انہوں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ افغانستان میں جو سرینہ ہوتل ہے وہاں کے اس ہوتل کی پانچویں منزل پر پاکستانی جنرلز اور پاکستانی میجرز اور پاکستانی آلہ فوجیوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی فوجیوں نے ڈینر میں جا کھایا لیکن اس سے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے کسی اپنے نمائندے کو ٹیلی فون کال پر لیا اور جب انہوں نے اس کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ سرینہ ہوتل تو صرف دو فلورز پر مشتمل ہے پانچ فلورز اس کے ہی نہیں ہم نظر کریں کہ کیسے جناب ان کی اپنی اوپر کی منزل خالی ہے یہ پاکستان بلزام لگا کے واہ واہ بٹور رہے تھے لیکن ان کو ایک ایسا جواب ملا کہ وہ کسی کو موت دکھانے کے قابل نہیں رہے لیکن ایسی بات نہیں ہے وہ بہت جلد دوبارہ موت دکھانے کے لیے آپ کے سامنے آ جائیں گے جیسے کہ ہمارے وزیر اطلاع فراد چوہدری نے بھی انکشاف کیا کہ بھارت سے ای میل کی گئی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جس سے وہ ٹیم دورہ چھوڑ کر بھاگ گئی اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی ارناب گو سوامی جیسے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی بہودہ ای میل کی اور نیوزی لینڈ والے سر پر پون رکھ کر بھاگ گئے اس کے علاوہ خبریں یہ بھی ہیں کہ جناب میاں نواز شریف کو پاکستان میں ویکسین لگا دی گئی ہے پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے جبکہ دوسری ابھی باقی ہے اب اندازہ کریں کہ نادرہ کے حکام کس کترنا اہل ہیں ایک شخص جو کہ ملک سے باہر بیٹا ہوا ہے اس کا پاسپورٹ بھی منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے اب یہ اندازہ کریں کہ یہ لوگ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروانا چاہتے ہیں جہاں پاکستان میں یہ حال ہے کہ سی بی آر کا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے اور ہمارے حکام تین دن تک سوئے رہتے ہیں کتنا ڈیٹا لیک ہوا کسی کو کچھ پتا نہیں نادرہ میں جو شخص پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ بھی کوئی عام شخص نہیں وہ ایسا شخص جو پاکستان کا تین دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے جو اس کا چلاوطنی کی زندگی گزار رہا ہے جس کا پاسپورٹ منسوخ ہو چکا ہے اس کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور اس کو جناب اپلوڈ کرنے والے کو بھی اتنا نہیں پتا چلا کہ یہ شخص پاکستان میں موجود نہیں ہے کشنازی کارڈ پر تصویر بھی لگی ہوئی ہے پھر بھی نادرہ کے لوگوں نے اس کو ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا آپ کو نہیں پتا کسے کتنے سنگین نتائج برمت ہو سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں پہلے ہی یہ مشہور ہے کہ پاکستان میں ویکسینیشن کے جھوٹے سرٹیفیکیٹس بنائی جاتے ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو شدید مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں کیونکہ اگر پہلے ہی پاکستان بس سفری پر بندیاں آئید ہیں اب اگر دنیا کو اس خبر کا پتا چل گیا تو ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ کیسے اپنے بیرون ملک کے سفر پورے کریں وہ کیسے بیرون ملک جائیں گے بہرحال یہ کام کو سوچنا چاہیے اور دوبارہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس نے اپلوڈ کیا عزمہ داران کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے ورنہ پاکستان میں کی جو تھوڑی بہت سربز پاسپورٹ کی عزت رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے اس کے لئے دیگر خبروں میں جو وزیراعظم کو بیرون ملک سے تحائف ملے ہیں وہ بھی آج کل یہ خبریں بہت گردش میں ہیں اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی شہباز گل نے فرمایا ہے کہ وزیراعظم نے ان تحائف کی قیمتیں قومی خزانے میں جمع کروا دی ہیں لیکن انہوں نے کتنی قیمتیں جمع کروائیں اور کیا قیمتیں جمع کروائیں وہ یہ تفصیل نہیں دے رہے ان کا فرمانا ہے کہ بیرون ملک سربراہان ہیں جنہوں نے وزیراعظم کو تحائف دیئے ہیں وہ اس بات کا برا بھی منا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے تفصیل بتا دی کہ کس سربراہ مملکت نے کیا تحفہ دیا ہے اس بات کا شدید برا بھی منا سکتے ہیں کیونکہ بعض سربراہ مملکت چھوٹے تحائف دیتے ہیں اب دیکھیں اس میں کہ اگر کوئی سربراہ مملکت چھوٹا تحائف دینے میں شرم محسوس نہیں کر رہا تو آپ کو اس کو بتانے میں کیا تکلیف ہے آپ یہ کریں کہ یہ نہ بتائیں کہ کس سربراہ مملکت نے تفصیل دیا ہے آپ یہ تو بتائیں کہ کیا تحائف ملے ہیں آپ کو گاڑیاں ملی ہیں یا آپ کو کوئی سونے کا ہار ملا ہے یا تیس تولے کا مبینہ دور پر آپ کو ہار ملا ہے یہ لوگوں کو تفصیل دیں آپ چیزیں چھپائیں گے تو لوگوں میں غلط فہمیاں بیدا ہوں گی پھر کانسپریسیز تھیوریز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں اور حکمرانوں کی بدنامی ہوتی ہے خان صاحب تو ویسے بھی سب کچھ ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے تو وہ کیوں اس چیز کو چھپا رہے ہیں چاہیے یہ تفصیل عام کر دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ تحائف ملے ہیں ایک خواہ مخواہ کا اشیو کریئٹ ہو جائے گا دوسری طرف خان صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن میں جو ہم نے تجویز دی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی وہ ہر صورت ہم ایمپلیمنٹ کروائیں گے اب یہ بھی دیکھیں کہ خان صاحب یا کوئی بھی حکومتی حددار اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیشن دے الیکشن کیسے کروانا ہے یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے آپ تجویز دے سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بزور طاقت ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگر تمام سٹیکھولڈرز مطمئن نہیں ہوتے تو آپ کو پی پیچھے ہٹنا پڑے گا بس صورت دیگر اگر آپ الیکشن کمیشن کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ ہے آرٹیکل دو سو نو اس کے تحتی آپ الیکشن کمیشن کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں لیکن آپ یاد دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے جب افتخار محمد چودری کے خلاف آرٹیکل دو سو نو کی کارروائی کی تھی اس وقت اس کا اقتدار سوا نیزے پر تھا لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ کلہ تحریک چلی اور مشرف کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے آپ بھی اس طرح کے اقدمات مت کریں کہ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے آپ کے پاس ویسے بھی بہت کم وقت ہے ڈیٹھ سال سے بھی کم ارسا رہ گیا ہے اگلے انتخابات میں اس لیے آپ کچھ ایسا کام کریں کہ لوگ آپ کو یاد کریں لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں ایسے نہ یاد کریں کہ جیسے لوگ پرویز مشرف کو یا دیگر آمروں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے پاکستان میں سیاست سے ریلیمنٹ رہنا ہے اگلہ الیکشن لڑنا ہے اور اس کو جیتنا بھی ہے تو آپ کو کسی بھی ادارے کے ساتھ محاضرائی نہیں کرنی چاہیے وہ الیکشن کمیشنر ہوں یا کوئی اور ادارہ ہو چیرمن نادرا ہوں اچھے لوگوں کو لگانا چاہیے میریٹ پر لوگوں کو لگانا چاہیے تاکہ آپ اگلہ الیکشن بہ آسانی جیت سکیں ورہا جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو افغان سیکیورٹی کے جو جنرل ہیں جنرل مبین انہوں نے آپ کو کٹھ پتلی کہا ہے اور آپ کو منع کیا ہے متنبع کیا ہے کہ آپ افغانستان کے اندرونی محاملات میں مداخلت نہ کریں یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ افغانستان کے محاملات ہم اپنا جو نظام ہے وہ خود چلا لیں گے اگر ہم امریکہ یا سے ملک کو شکست دے سکتے ہیں تو اپنا ملک بھی چلا سکتے ہیں اس لیے خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ملک پر توجہ مرکوز رکھیں افغانیوں کے اندرونی مسائل میں مداخلت نہ کریں ورنہ پھر وہ آپ کو کٹھ پتلی ہی کہیں گے آپ بشت جیسے بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں لیکن ہے اس ملک کے وزیراعظم آپ اس عہدے کا پاس رکھیں اس عہدے کی لاج رکھیں اور پاکستان پر فوکس کریں اور لوگوں کو جو مہنگائی کے مسائل درپیش ہیں ان پر توجہ دیں ابھی کل ہی خبریں ہی تھیں کہ وزیراعظم نے مہنگائی پر نوٹس لیا ہے تو کیمتیں مزید پندرہ سے بیس روپے بڑھ گئی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے نوٹس کا مزاق نہیں بننا چاہیے آپ ٹھوہ سکتا مات کریں تاکہ لوگ سکھ کا سانس لیں جب لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے وزیراعظم نے بڑھ چیوہی مہنگائی پر نوٹس لیا ہے تو وہ سکھ کا سانس لیں نہ کہ آپ کے خلاف میمز بنائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن بھی پریس کریں بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو پسند آئی ہے